میاں 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 بھائی میاں میاں بھائی میاں میاں بھائی آپ ان کو بھولتے ہیں میاں بھائی میں جھاڑیوں میں پھرنے والا ساپ نہیں ہوں میں ڈسنے والا ساپ نہیں ہوں رسس والے کوئی بھی ہمارا دال بھی دنگا نہیں کرتے مرحی اسلام عدن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائنس قریب سات سال پہلے یعنی دو ہزار بارہ میں ہیدر آباد کی سیاسی گلیاروں سے نکل کر مہاراشت کے سیاسی میدان میں انٹری ماری تھی اسدود دین اوویسی نے جی ہاں وہی اسدود دین اوویسی جنہیں سیاست وراثت میں ملی ہیں مگر مہاراشت کی راجنیتی میں اب اوویسی کی ٹائن ٹائن فس ہو گئی ہے مہاراشت میں اہم آئیم نے چوالیس سیٹوں پر ویدھان سبح چناؤ لڑی تھی جس میں اورنگ آباد اور ناندیر میں پوری طاقت جھوگ دی تھی ایک مہینے میں کئی ریلیاں بھی کی مگر ہاتھ آئی صرف دو سیٹیں آپ کو بتا دے کہ مہاراشت میں بارہ فیسدی مسلم سماج ہیں اور مسلموں کی پسند انسی پی اور کامریس بھی ہیں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ ہم امید کر رہے تھے کہ اورنگ آباد کی دونوں سیٹیں خاص طور سے ایس ڈاکٹر آفار حادری صاحب اور بائکولہ کے باریس پتھان کم کامیابی حاصل کریں گے ٹھیک ہے عوام کا فیصلہ ہے ہم اس کو پبول کرتے ہیں ایم آئیم نے دوہجار بارہ میں مہاراشت نگر نگم چناؤں میں تیرہ سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی مگر دوہجار انیس بیدھان سبح چناؤں میں صرف دو سیٹیں ملی ہیں حیدر آباد سے جب مہاراشت کی راجلیتی میں اوائسی نے انٹری کی تو چاہے وہ بھاسن ہو یا پھر دلی کی ستہ کو جبانی چناؤں تھی اوائسی کے الفاظ میں ادعوت اور انداز میں سیاست حیدر آباد کے کوچے سے مہاراشت کے فلک پر چمکنے کا خواب دیکھتے رہے اوائسی یہاں تک مہاراشت کے بیدھان سبح چناؤں میں اوائسی کا میاں بھائی ڈینس بھی کام نہیں آیا مسلمانوں کا ہمدرد بتا کر مذہبی نعروں کی شور پر ممبئی کی تخت و تاس پر کنگ میکر بننے کا حسرت اوائسی کی تھی جب تک زندہ رہوں گا تمام آرے سیس سنگ پریواروں کی ایڈیولوجی کو دفن کروں گا اس وقت تک نہیں دفن ہوں گا تم نے کہا کہ ہم کو ہمارا جھنڈا نکال کے پھیکیں گے اوہ دو تھاکرے جھنڈا لگایا ہوں جھنڈا رہے گا انشاءاللہ میں جھاڑیوں میں پھرنے والا ساپ نہیں ہوں میں ڈسنے والا ساپ نہیں ہوں میں ساپ کی طرح زندگی نہیں گزارتا اوہ دفتاکرے اور اوہ دفتاکرے چیلنج کر رہا ہوں تم کو تم نکلو تمہاری ماترشری سے بغیر پولیس سیکیریٹی کے مال لوں گا تم کو چلاو کوئی بھی رسس والے کوئی بھی ہمارا بال بھی بھنگا نہیں کرتا اور یاد رکھو یاد رکھو دنیا اسی کو ڈراتی ہے جو ڈرتا ہے دنیا اسی سے ڈرتی ہے جو ڈرانا جانتا اسی طرح بھاسنوں کے ذریعے اوہیسی مسلمانوں کا ہمدرد بننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر یہ بھی سچ ہے کہ اسی مذہبی تقریروں کے ذریعے پرانے ہیدر آباد میں دشکوں سے سیاست میں کابیز ہیں اور انہی بھاسنوں کی وجہ سے اکبر الدین اوہیسی پر کیس بھی درج ہوا تھا مگر گرفتار کرنے جیل بھی بھیج دیا گیا تھا 38 دن جیل میں رہنے کے بعد باہر آئے اور کچھ دن خاموش رہے مگر پھر تیکھے سبدوں کا پرہار شروع کر دیا تو تمام خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہے پرہار ٹائمز تازہ تکن خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنز دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں